پی ٹی آئی کی اہم شخصیات نے حامد بیر سے روتے ہوئے معافی کیوں مانگی؟ ایک فیصلے کے بعد زنر قمر زعبد بازوہ نے قاضی فازیسہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا حامد بیر کو دوزار انیس میں کیسے پتا چلا کہ پی ٹی آئی والوں کا انجام دردناک ہوگا؟ حامد بیر کا تحل کا خیز کولم سینئر صحافی اور کولم نگار حامد بیر نے اپنے کولم یہ سب گڑھوں میں گریں گے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹویس کا قصہ بیان کیا ہے جس نے روتے ہوئے حامد بیر سے معافی مانگی حامد بیر لکھتے ہیں کہ وہ جھکی جھکی نظروں کے ساتھ میرے خلاف ایک ایسے جرم کا اطراف کر رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی جب اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں تو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ بھائی صاحب میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں آپ مجھ سے بار بار معافی نہ مانگے یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی اب میں معافیاں مانگنے لگا قصہ یہ تھا کہ ایک صحافی دوست کے ذریعے پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا ایکٹویس مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں کافی دن تک ٹالتا رہا میرا خیال تھا کہ یہ بھی نو مئی کے کسی واقعے میں ملوث ہوگا اور گرفتاری سے بچتا پھر رہا ہوگا صحافی دوست نے کہا کہ یہ کوئی عام رکن نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے لیکن اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ پاکستان سے جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہے کل شام اسی صحافی دوست کے گھر ملاقات کا وقت تے ہو گیا مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچا تو وہاں میرا انتظار کرنے والے صاحب کا چہرہ بڑا شناسا تھا پوچھا آپ کے ساتھ کہاں ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ بنی گالا میں آپ سے سلام دعا ہو چکی ہے یہ صاحب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سل سے وابستا تھے انہوں نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں رک رک کر بتایا کہ میں نے سوشل میڈیا پر بہت سے جالی اکاؤنٹ بنا رکھے تھے کوئی اکاؤنٹ خاتون کے نام پر تھا تو کسی اکاؤنٹ پر قرآنی آیات لگا رکھی تھی اور کسی اکاؤنٹ پر پاکستان کا پرچم لگا رکھا تھا لیکن ان سب اکاؤنٹ سے جھوٹا پروپگنڈا کیا جاتا تھا ہمیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا پاکستان کی خدمت ہے پھر ایک دن ہمارے سوشل میڈیا سلسل وابستہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنوہ اور ہماری ایک ساتھی کے درمیان ناچائز تعلقات کا بھنڈا پھوٹ گیا جس عورت کی میں بہنوں کی طرح عزت کرتا تھا اس کا مکروح چہرہ سامنے آیا تو احساس ہوا کہ میں ایک صحیح مقصد کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوں بہت سوچ بیچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے پاکستان چھوڑنے سے پہلے وہ تین لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا میں نے پوچھا آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں ڈوکٹر صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر گویا ہوئے کہ دوہزار انیس میں آپ نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا میں تمہیں نہیں رولاؤں گا اس کالم میں آپ نے لکھا تھا کہ بہت جلد سیاست کا ہیرو ویلن اور ویلن ہیرو بن جائے گا اور وہ بہت روئیں گے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت رولاؤں گا اس کالم کے بعد آپ کے خلاف ایک پوری مہم بنائی گئی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کو حکم دیا گیا کہ حامد میر کو اتنی کالیاں دو کہ یہ خان صاحب سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے ڈوکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی یوٹیوبر سے میرے خلاف ویلوگ کراتے فیس بک اور ٹویٹر پر نئے نئے الزامات لگواتے ٹرینڈ چلواتے لیکن آپ اپنی دھن میں مگن رہتے لہٰذا ہم غصے میں آ کر آپ پر مزید گھٹیا الزامات لگاتے پھر انہوں نے اپنا لیپ ٹوپ کھولا اور مجھے وہ سب دکھایا جو وہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف پھیلاتے رہے میرے سمیتی صحافی اور انکر ان کے نشانے پر رہے تھے ان میں سے کچھ خواتین صحافی بھی شامل تھی میں نے پوچھا کہ آپ کو ان سب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے ڈوکٹر صاحب نے کہا کہ ان سب سے باری باری ملنا مشکل ہے لیکن آپ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت ہم نے آپ سے کی کافی دیر گفتگو کے بعد ڈوکٹر صاحب نے کہا کہ دو دن بعد میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2019 میں یہ کیسے پتا چل گیا تھا کہ ہمارا انجام بہت دردناک ہوگا اور دوسروں کو رولاتے رولاتے ہم خود رونے لگ جائیں گے یہ سوال سن کر میں نے ڈوکٹر صاحب سے پوچھا کہ جس کالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس تاریخ کو شایا ہوا ڈوکٹر صاحب نے لیپ ٹوپ سے چیک کیا اور بتایا کہ آپ کا کالم 21 نومبر 2019 کو شایا ہوا تھا میں نے عرض کیا کہ یاد کریں فروری 2019 میں جسٹس قاضی فعزیسہ نے فیض آباد دھرناک کیس کا فیصلہ لکھا تھا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھا بلکہ خوفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت ویڈیا پر غیر اہلانیہ سنسرشپ پیمرہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نا اہلی کے خلاف تھا اس فیصلے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوا نے قاضی فعزیسہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور کچھ صحافیوں کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی میں نے باجوا سے اختلاف کیا اور قاضی فعزیسہ کے خلاف سازش کو بین اکاب کرنے کے لیے کالم لکھ دیا کالم شائع ہوا تو اس وقت کے وزیر آزم عمران خان نے مجھے بلائیا اور کہا کہ وہ قاضی فعزیسہ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے افسوس کہ اس یقین دہانی کے چند دن بعد قاضی فعزیسہ کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا مجھ پر واضح ہو گیا کہ طریق انصاف تباہی سے دوچار ہونے والی ہے کیونکہ جس جماعت نے انصاف کے ادارے کا فیصلہ تسلیم کرنے کی بجائے فیصلہ لکھنے والے کو تباہ کرنے کی سادش کی اس کا اپنا مقدر تباہی تھی یہ تباہی مجھے دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی لہٰذا میں نے کالم لکھ کر وارننگ دی لیکن میری وارننگ پر مجھے گالیت ہی گئیں میرا جواب سن کا ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے معانکہ کیا اور ایک دفعہ پھر معافی مانگ کر رقصت ہو گئے گھر واپس آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کاش پروری دوہزار انیس میں تحریک انصاف کی حکومت فیضاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ رت کر دی بلکہ اس فیصلے پر عمل درامت کر دی تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی آئین شکنی کے خلاف جسٹس وکار سیٹھ کا فیصلہ بھی دوہزار انیس میں آیا تھا تحریک انصاف نے اس فیصلے کو بھی مسترد کر دیا فیصلہ لکھنے والے جسٹس وکار سیٹھ نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو معتل کیا تو تحریک انصاف کی حکومت نے جسٹس وکار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی میرے جیسے صحافیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ ہم عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے رہے اور تحریک انصاف سے گالیاں کھاتے رہے آج تحریک انصاف وہی کر رہی ہے جو ہم دوہزار انیس میں کہہ رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی کی قرادت میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنی غلطیوں کا کھولے دل سے احتراف کرے خاطر جمع رکھئے جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آنے والے وقت میں دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا یہ دوسروں کے لیے گھڑے کھوتے ہیں اور پھر خود ہی ان گھڑوں میں گرز آتے ہیں اب تک کے لیے تاہیم اسی جاننے کے لیے سبسکراب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائے کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج